اتر پردیش کے ہر دوئی میں سب سے بڑی لاپروہی سامنے آ رہی ہے جہاں پر گیارہ معصوموں کی جندگی دعاو پر لگ گئی ہے شاہباد کے بیسک کھنڈ سکھشا عدیکاری منوج کمار بوجھ کی یہ کرتوت جرور سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے سکھشا بھی بھاگ اور ان کے سب ہی ادھیا پکو پر ان کا کوئی بھی جور نہیں ہے یا تو منوج کمار بوس نے سب کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو مرجی آئے وہ کرو یہ پرنام آج آگمپور اسکول کے بچوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ بیسک شکشا عدیکاری کی لاپروہی کا نتیجہ معصوم بچوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے یہ گھٹنا ہردوئی جلے کے تحشیل سابات کے ایک گاؤں آگمپور کی ہے جہاں پر یہ معاملہ سامنے آیا ہے جسے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے پیرنٹس اپنے بچوں کو ایسے اسکول بھیجنا تو دور اس کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے آپ کو بتا دے کہ یہاں پر گیارہ بچے اسپطال کی بیڈ پر ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ایک لاپروہی کی گئی ہے ان کو جو کھانا دیا گیا تھا اس میں چھپکلی گر گئی تھی پر لاپروہی کے چلتے کسی نے اس کھانے کو نہیں دیکھا اور نہ ہی چیک کیا گیا اس کے بعد یہ کھانا انہیں پروز دیا گیا اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہیں حالانکہ اتنی بڑی لاپروہی کسی بھی پریوار کو ختم کر دے گی اور یہاں تو ایک پریوار نہیں کئی پریواروں کے بھوشے کا معاملہ ہے کیونکہ کئی گھروں کے بچے یہاں آ کر پڑھتے ہیں ان پورے ماباپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی آپ سوچئے جن کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں کیونکہ اس طرح کی لاپروہی ایک دو نہیں اسنکھے بچوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے تو اس خبر کے بعد بھی اگر سرکار اور ادھیکاری نہ چیتے تو شاید انہیں جگانے کے لیے بھگوان کو ہی اوپر سے اتر کے آنا پڑے گا مارویں کیا ہے پورا ماملہ جانکاریں ملی ہے کہ کچھ پاسمال ہے آگامپور میں بھوشن کرنے کے بعد میں دو بچوں اولٹی اور تین بچوں پیٹ مندر ہے اور اس میں سے ایک بچہ جو ہے پہلے سے بخاط بیمار تھا وہ اب بچوں کی پوزیشن سکتی ہے اور انہوں نے بتا رہا ہے کہ کچھ پوزیشنی کی سمسیہ ہو سکتی ہے اس کی جانچ کرائی جائے گی یہ کچھ بچے آگامپور اسکول سے آئے ہوئے ہیں میڈے مل کھانے کے بعد انہوں نے جو کمپلین کی کی پیٹ درد اور اولٹی کی جس کے بعد انہوں نے ٹیچر ان کو یہاں پھلائے کل دس بارہ بچے ہیں جن میں سے دو بچوں کو اولٹیاں تھی سات بچوں کو پیٹ میں درد تھا جن کو پراتلی کو چار دیا ریا سارے بچے سب ٹھیک ہیں اور باقی ان کو انڈر آف جنریشن ہر دوی سے یہ تھی رجنی شرما کے ساتھ نورو نامین کی ریپورٹ